پیارے بچے نمازکار ان سی ای آر ٹی کلاس ٹویلتھ فیزکس میں آپ سبی کا سواگتی آج کے ہمارے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور آج کا ہمارے جو ٹوپک ہے جیسے اتھی چالکتا کیا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس چھوٹی ڈیپینیسن ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے جو افسر ایکزام میں پوچھ جاتی ہے تو ہم ٹوپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یادی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے یا بنائیں گے تو اس کا سب سے پہلے جو نوٹیفکیسن آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ چینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تو چلیے چلتے ہمارے ٹوپک کی اور جیسے کہ ہمارے ٹوپک کا نام ہے اتی چالکتا تو نام سے ہی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اتی یعنی کسی چیز کی اتی ہونا اور آگے لگ رہا ہے چالکتا تو اتی چالکتا جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ایک چالکتار ہو یادی ہم اس کی چالکتار کی تاپ میں کوئی بھی پریوتن کریں تو ہمیں اس کا جو پرینام ملتا ہے وہ اور سامانی روپ سے ملتا ہے جیسے کہ کوئی چالکتار ہو اس کا ہم پرتیورت چینج کریں تو یاد اس کا پرتیورت اچانک بہت زیادہ بڑھ جائے یا بہت کم ہو جائے تو ہمارے انوروپ اس کا پرینام نہیں ملتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں اتی چالکتا اتی چالکتا دیکھئے تو کچھ پدھات ایشے ہوتے ہیں جن کا پرتیورتکتا تاپ میں پریوتن کے ساتھ اور سامانی روپ سے پریورتیت ہوتے ہیں تو دیکھئے ہم نے پہلے ہی سمجھا تھا کہ کچھ پدھات ایشے ہوتے ہیں کہ ایدی ان کے تاپ میں پریوتن اور سامانی روپ سے ہو تو ان کے پرتیورتکتا کیا ہو جاتی ہے یا تو کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے ملو chart پریورتیت ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پدھات ایشے ہوتے ہیں جن کا پرتیورتکتا تاپ میں پریورتن کے ساتھ اور سامانی روپ سے پریورتیت ہوتے ہیں ان پدا پر کا تاپ کم کرنے پر پرتی رو دکتہ گھڑتی جاتی ہے تو یہ سی پتہ جن کا تاپ ہم لگاتار یعنی اس کا تیمپریچر لگاتار کم کرے تو ان کی پرتی رو دکتہ کیا ہوتی ہے گھڑتی جاتی ہے ایک ویشیس تاپ پر یعنی کی جیسے ہم تیمپریچر کم کرنے ہیں کرتے 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 کھان جاتے ہیں ایک ویشیس ایک نشت تاپ پر رہ جاتے ہیں تو لکھا ہے ایک ویشیس تاپ پر ایکا ایک پرتی رو دکتہ سنی ہو جاتی ہے تو جیسے ہم کسی پدات کا تاپ کم کریں گے تو ان کی پرتی روزکتہ گھرت جاتی ہے اور ان کی پرتی روزکتہ اتنی کم ہوتی ہے اتنی گھرتی ہے کہ ایک ویشش تاپ پر ایک آئیک پرتی روزکتہ سنی ہو جاتی ہے تو اس تاپ کو کرانتک تاپ کہتے ہیں یعنی کسی پدات کی پرتی روزکتہ جو جس تاپ پر سنی ہو جاتی ہے اس تاپ کو ہم کرانتک تاپ کہتے ہیں اتہ کرانتک تاپ یا اس کے نیچے کسی تاپ پر پدھات کی پرتی روزکتہ سن جو جاتی ہے تو اس گھٹنا کو اتی چالکتہ کہتے ہیں تو دیکھئے ابھی ہم نے سمجھا کہ کرانتک تاپ ایک بار اور دیکھ لیں گے کہ یہ دیم کسی پدھات کا تاپ کم کرے کم کرے اور کرے اور کرتے کرتے چلا جائے تو کم کریں گے تو ان کی پرتی روزکتہ بھی کم ہوگی ایک سمجھ ایسا آئے گا کہ اس کی پرتی روزکتہ بلکل جیرو ہو جائے گی تو جس تاپ پر پرتی روزکتہ جیرو ہو جائے گی اس تاپ کو یہ ہم کرانتک تاپ کہتے ہیں تو دیکھئے کرانتک تاپ یا اس کے نیچے کے تاپ یعنی کرانتک تاپ یا اس کے اور نیچے کا تاپ کسی تاپ پر پتDr. کی پرتی روزکتہ سن جہا جاتی ہے تو اس گھٹنا کو ہم اتی چالکتہ کہتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھا تھا اتی چالک تھا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگرے کوسٹن کی اور ہمارا کوسٹن ہے شیل کا ویدھت وحق بل ویدھت وحق بل سے کیا تت پر ہے اس کا ماترک بھی بتائیے یعنی ہم بات کریں گے شیل کے ویدھت وحق بل کی تو ویدھت وحق بل جو ہوتا ہے وہ شیل کے اندر ہوتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں کہ شیل کی جو ارجہ یا جو انرجی ہوتی ہے اس کو ہم ویدھت وحق بل کہتے ہیں جیسے کہ ہمارا پاس کوئی بھی ایک پریپت ہو اس پریپت میں ہم ایک شیل یا ایک بینٹری جوڑتے ہیں اور جیسے کنجی کو ہم آن کرتے ہیں تو اس شیل سے الیکٹرون یعنی دھارہ بہنے لگتی ہے وہ دھارہ ہی ارجہ ہوتی ہے اس دھارہ کوئی ہم ویدھت وحق بل کہتے ہیں تو ہم نے لکھا ہے ویدھت وحق بل کا شیل یعنی کہ ویدھت وحق بل ہمیں کہاں ملیں گے شیل کے اندر ہی ملیں گے شیل کے دوارہ ہی ملیں گے ایک آنک آویس کو پورے ویدھت پریپت میں چلانے کے لئے یعنی کہ ہمارا پاس ویدھت پریپت ہی اس کے اندر بینٹری لگائی ہم نے ایک پرتیرود بھی لگایا اس پرکر ہم نے ایک ویدھت پریپت بنایا تو لکھا ہے ایک آنک آویس کو پورے ویدھت پریپت میں چلانے کے لئے شیل دوارہ کیا گیا کائرہ یا اسی شیل دوارہ دی گئی ارجہ کو شیل کا ویدھت وحق بل کہتے ہیں اور اسے capital E پردر شیٹ کرتے ہیں تو لکھا کتنی سیمپلش کی پریپتہ ہے یعنی کہ ایک شیل کے دوارہ اس کے اندر اپستید ایک آنک آویس یعنی کہ ارجہ کو پورے ویدھت پریپت میں چلانے کے لئے شیل دوارہ کیا گیا کائرہ یا دی گئی ارجہ ٹھیک ہے ہمارا پاس ایک پریپت ہے ایک شیل بھی لگا ہوا جیسے ہم بٹن کو آن کریں گے سویچ آن کریں گے تو اس کے اندر سے ایلیکٹران فلو ہوگے تو ایلیکٹران جو فلو ہو رہے تو سمجھ لینا کہ شیل ہی ایک کائرہ کر رہا ہے یا شیل کے دوارہ ہی ارجہ دی جا رہی ہے تو شیل جو ارجہ دے رہا ہے اس ارجہ کو ہی ہم شیل کا ویدھت بھاک بل کہتے ہیں اور ہم ویدھت بھاک بل کو کیپیٹل ای کے مادیم سے پردرشت کرتے ہیں تو ہم نے آگے لکھا ہے کہ مانا کسی پریپت میں Q آویس پرہایٹ کرنے کے لیے W کیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا یا ہمارا پاہ ایک پریپت ہو بیٹی کے دوارہ یا ہم اس میں Q آویس پرہایٹ کرتے ہیں تو بیٹی کے دوارہ W کیا جاتا ہے تو شیل کا ویدھت بھاک بل اور ویدھت بھاک بل ہوتا ہے کیری بٹے میں آویس اور ویدھت بھاک بل کو ہم ریپریزن کرتے ہیں کیپٹل ای سے کیریوں کو ہم ریپریجنٹ کرتے ہیں W سے آویس کو ہم ریپریجنٹ کرتے ہیں Q سے تو اس پرکار یہ ہمارے پاس ایک فرمول یہاں بن گیا ہے E equal W upon Q یعنی کی کائریک کے انوپات میں آویس ہو تو کیا بن جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ماترک کی تو ہم جانتے ہیں اس کا جو ماترک ہوتا ہے وہ ووالٹ ہوتا ہے یا وولٹ کو ہم جول پر کلام بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں لکھا ہے ماترک سیل کا وضت وحق بل کا ماترک ووالٹ ہوتا ہے یا جول پر کلام بھی ہوتا ہے دونوں ہی ماترک سیل کا وضت وحق بل کے ماترک ہوتے ہیں تو اکثر objective question میں ماترک پوچھا جاتا ہے کہ سیل کے وضت وحق بل کا ماترک کیا ہے تو وولٹ یا پھر ہم جول پر کولا جو دونوں ہی ویدیتواک بلکہ ماترک ہوتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ایک اور نئے کوششن کی ورن اور اگلا جو نئے کوششن وہ ہے شیل کا آنطرک پرتیرود سے آپ کیا سمجھتے ہو رتھاوت ہم بات کریں گی شیل کے آنطرک پرتیرود تو دیکھئے پرتیرود کے بارے ہم نے پڑھا ہے جس کم ہم کپیٹل آر سے ریپریجن کرتے تھے کسی بھی دھارہ کے مارک میں اوورد یا رکاوٹ کوئی پرتیرود کے تھے اب ہم دیکھیں گے پرتیرود ہوتا لیکن شیل کا آنطرک پرتیرود کی بات ہم اب کریں گے آنطرک پرتیرود کیا ہوتا ہے دیکھئے گا تو دیکھئے گا شیل کے اندر دونوں الیکٹرود کے بیچ اپستی ویدود اپ گھٹ یعنی کہ ہمارے پاس ایک شیل ہے اور انشries کے اندر دو الیکٹرود ہوتے ہیں دیکھئے گا دونوں الیکٹرود کے بیچ اپستیت ویدود اپ گھٹ ویدود کا اپ گھڑھن کرتے ہیں ویدود دھارہ کے پروب میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے اسے شیل کا آنترک پرتیرود کرتے ہیں یعنی کہ ہم شیل کے آنترک پرتیرود کی بات کر رہے تھے تو شیل کے اندر جو الیکٹرود ہو پرتیرود ہوتے ہیں اور الیکٹرود کے مدہ میں ویدود آپ گھٹی رہتا ہے اب جو شیل کے اندر جو دھارا پرائید ہوگی اور او دھارا کے مارگ میں جو ویدود اپ گھٹے جو رکاوٹے ڈالتا ہے یا عورد بنتا ہے اس کو ہی ہم کہتے ہیں شیل کا آنطریک پرتیرود اور شیل کے آنطریک پرتیرود کو ہم اسمال آر سے پردرشت کرتے ہیں تو اس پرکار سے یہ ہمارا آج کا جو ہم نے کوشن دیکھے جو امپورٹینٹ تھے ان کوشن گو پر اور بھی ڈیریویسن کوشن بنیں گے جسے ہم آگے بات کریں گے جو آج کے کوشن کا وچھے سے پڑھئے گا جائے ہند جائے بھارت